والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا واسحابکا یا سیدی یا نعمت اللہ والسلام علیکہ یا رحمت اللہ وعلى آلکا واسحابکا یا شفیع المزنبین کس زبا سے ہو بیاء اس زبا سے ہو بیاء مدھا گوئے مصطفیہ مدھا خانِ اغلِ بیت مدھا گوئے مصطفیہ 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 اُلْقِ پاکِ کَا خُدَ ۚ اے پاک کرتا ہے بیاء پلکی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاء آیائے تطگیر سے زاگر گشان اگل بیت آیائے تطگیر سے زاگر گشان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اگل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اگل بھی گھر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اگل بیت جان عالم ہو فدا سر کٹانا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اگل بیت کون سی بستی بسائی تاج اگل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اگل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اگل بیت لعنت اللہ اے علیکم اے دشمنان اے اور بے عدب گستاخ فرکاں کو بتا دے اے حسل بے عدب گستاخ فرکاں کو بتا دے اے حسل یوں بیاں کرتے گا سننیں داستان اے اگل بیت یوں بیاں کرتے گا سننیں عباب عباب آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و غصاب درود و سلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گئے خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کی اس پاکیزہ روحانی جمعہ المبارک کی نشست میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن لوگوں سے پیار کرنا ایمان کی ایمان کی جلا کے لیے اور ایمان کی حقیقت کے لیے اور ایمان کے تصور کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے اس خاندان کی جس خاندان سے محبت کرنا امتِ مسلمہ کی کمال کے لیے یعنی زوال کو کمال میں بدلنے کے لیے ضروری ہے وہ نفوسِ قدسیہ جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا اللہ وہ جن سے محبت نبی سے محبت نبی سے محبت خدا سے محبت وہ افراد وہ لوگ جن کی عظمتوں اور رفاتوں کے لیے قرآن مجید کی ایک دو آیات نہیں سیکڑوں آیات ایسی ہیں جو ہمیں ان کی محبت ان کی مودت ان کی غلامی کا براہِ راست درس دے رہی ہیں رسولِ مختار امام اللمبیہ شفیعِ روزِ جزا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث لا تعداد آپ کے فرامین ہمیں اس خاندان سے محبت اور عقیدت کا براہِ راست حکم فرام فرما رہے ہیں اور احکامات کی صورت میں ہمارے آئمہ محدثین فقہہ تمام نے ہمیں بارہا اس بات کا درس دیا کہ ہماری بقا کے لیے ان سے محبت اور مودت رکھنا ضروری ہے کیسا عظیم خاندان ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے دشمن کی نماز بھی ان پر سلام پڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی انہیں آتا ہے جو مانگے وہ نبی نہیں جو دے نبی ہوتا ہی وہ ہے ہمارے نبی دینے والے ہیں جو بھی مانگو اس کی بارگاہ سے ملتا ہے امام ذرکانی نے لکھا جب رسول کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی عبداللہ ابن عباس راوی ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرابت والے کون ہیں قریبی کون ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ فاطمہ حسن حسین لیکن ہم کتنے سچے اور سچے گئے اس محملے میں ہم جو رشتے میں قریب ہیں ان سے بھی پیار ان سے بھی پیار جو محبت میں قریب ہیں ان سے بھی پیار یعنی ابو بکر شدیق قریب ہیں عمر قریب ہیں عثمان پاک قریب ہیں ان سے بھی پیار علی فاطمہ حسن حسین پاک رشتے میں قریب ہیں ان سے بھی پیار سیدہ محسن کائنات سیدہ آمینہ پاک حضور کی ماں ان سے بھی پیار اور حضرت سیدنا عبداللہ پاک ان سے بھی پیار گویا حضور کے ان رشتہ داروں سے ہمیں کتنا پیار ہے جن کا تعلق حضور سے ہے اور ایمان کی حالت میں بھی اس دار فانی سے گئے ہیں تو ہم پیار کرتے ہی اسی سے ہیں صرف قریبی سے نہیں ہو قریبی بھی ہو اور حضور کی بارگاہ سے اس کو فیض بھی ملا ہو تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں حضور نے فرمایا یہ ہیں جن سے پیار یعنی فاطمہ علی حسن حسین ہمیں سب سے پیار ہے دوسری آئے کریمہ سورہ اللہ حبِ اللہ الاحضاب میں خالقِ کائنات کا ارشادِ ارشادِ گرامی ہے اور ہم الحمدللہ ارز کیا کہ ہر آیت پر یقین ہے اس آئے مبارکہ بر جو صریحاً ان کریم اور ان عظیم لوگوں کے بارے میں ان کی عظمت اور رفات کو اجاگر کر رہی ہے فرمایا اللہ اللہ لِيُزْ غِبَالْكُمُ الرِّجِسَ أَغَلَ الْبَيْتِ وَيُتَغْهِرَكُمْ تَتْغِیِرَا الْأَحْزَابِ شَرِیف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ارشادِ خداون دیئے اے نبی کے گھر والو اللہ ارادہ رکھتا گئے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگیوں ناپاکی کو دور رکھے تمہیں پاک کر دے تمہیں پاک کر دے اللہ یہ ارادہ رکھتا گئے کہ تمہیں پاک کر دے نبی کے خاندان کو اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان خود ارشاد فرمایا اب جب ہم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں آل کے حوالہ سے گوھر کیا تو یہ لفظِ آل تقریباً قرآن میں اٹھا سی مرتبہ استعمال ہوا اس کے مختلف معانی علماء نے بیان کیے تابداری میں بھی آتا ہے یہ مالک کے لیے بھی آتا ہے یہ منتظم کے لیے بھی آتا ہے یہ متابع کے لیے بھی آتا ہے عزیزہ نگرامی قدر اس میں آلمِ بیوی بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہیں رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اہلِ بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا علامہ ساوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے گئے اس میں اہلِ بیتِ سکونت ازواج اہلِ بیتِ نسب آپ کی اولاد شیخِ محقق ارشاد فرماتے گئے کہ اس میں تین قسم کی چیزیں گئے ایک تو یہ گئے کہ بیتِ نسب ایک وہ گئے جو سلسلہ آپ کی اولاد امجاد کی صورت میں ہے اور آپ کے قرب میں رہنے والے آپ کے زیرِ سایہ پلنے والے لوگ ہیں یعنی اولاد بھی شامل ہیں گھر میں رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں اب قرآنِ مجید کا یہ ارشاد اِنَّمَا يُریدُ اللَّهُ لِيُزْغِ بَحَلْكُمُ الرِّجِسَ اَغَلَ الْبَيْتِ وَيُتْخِرَكُمْ تَتْغِیِرَا ہم نے کہا اس میں آل بھی شامل ہے اولاد بھی شامل ہے اس میں غزور کی ازواج بھی جن کو اللہ نے پاک کر دیا اللہ نے کیونکہ جو غزور کے بستر پہ آیا وہ بھی پاک ہے اس پہ سیدہ امہ حبیبہ پاک کی اس بات کو ذہن میں رکھیں جب مکہ کا چودری وڈیرہ آیا اس کا باپ بھی گئے آپ کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی جب نبی کے عقد میں آئی تو گویا جب باپ آکے بیٹھنے لگا بیٹی نے بستر لپیٹ کے کہا اببا جی آپ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ نبی کا بستر پاک ہے آپ اس کے قابل نہیں ہے میرے پیارے مابوب علیہ السلام کے غلاموں جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا ایمان کی حالت میں حضور کی قرب میں آ گیا ازواج کی صورت میں وہ بھی پاک ہے آل بھی پاک ہے حضور کے جس جس کے بطن میں نبی رہیں وہ ہر بطن بھی امہ کا پاک ہے جس اببے کی پیشانی میں آئیں اببا کی پیشانی بھی پاک ہے آئے اس لیے تو ہم کہتے ہیں بریلی کا غیرت مند بابا تیری نسل کو سلام ہو کیسے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ مل کے پڑھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا اللہ آپ کی زبانوں میں برکت دے میرے نبی کی آل کیا ذکر محبت سے کیا اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گھر میں برکت دے اللہ آپ لوگوں کی نسل میں برکت دے تیری نسل پاک میں ہے تُو ہے این نور تیرا میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں یہ کیسا حسین گھرا نہ گئے یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے گاں ایک تصور جب ہوتا گئے ناپنے تولنے والا جو جو حالانے شروع کیا گئے متاسبین نے ہم کہتے ہیں تم اپنے اس خبیص اور غلیظ فکر میں مارے پھرتے ہو تولنے ناپنے کی بے حیائی کرتے ہو آؤ ذرا اس خاندان پہ گوھر کرو لاکھوں نہیں عربوں کھربوں سلام ہیں اصحاب رسول کو لیکن ذرا توجہ فرمائیے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آنے والا ہوں ابو بکر شدیق دین پاک میں آئے تو رب کی عزت کی قسم میں پھلے ہوئے آئے عمر آئے تو پھلے ہوئے آئے عثمان آئے تو پھلے ہوئے آئے ابو خریرہ آئے تو پھلے ہوئے آئے بلال حبشی آئے تو پھلے ہوئے آئے حضرت ابو طلحہ آئے تو پھلے ہوئے آئے حضرت زبیر آئے تو پھلے ہوئے سعید آئے تو پھلے ہوئے حضرتِ جنابِ عباس یہ سارے پلے ہوئے آئے ہیں مگر حسین وہ گئے جس کو محمد کریم نے پالا ہی دین کے لئے ہے شہدہ شہدہ تربلا ان کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے ان کی عظمت کو لاکھوں سلام ہے اللہ کرے وہ زبان خوشکو وہ ہاتھ ٹوٹے جو ترازوں میں عظمتِ صحابہ و آلِ بیعت کو تول کر چھوٹا بڑا بنانے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے گئے ہم کہتے ہیں ان سب کو عربوں خربوں سلام ہے یقیناً ان کی قربانیاں پہاڑوں سے بھی بلند ہیں جب حسین پیدا نہیں ہوئے تب ابو بکر قربانیاں دے رہے تھے جب عمر جنابِ حضرتِ حسین پیدا نہیں ہوئے تب صحابہ قربانیاں دے رہے تھے ہم تو لتے نہیں ہیں لیکن وہ پلے ہوئے بڑے ہوئے جوان ہو کے دین میں آئے لیکن یہ تو وہ ہیں جن کو پالا نبی نے دین کے لئے علی کو تو نبی دین کے لئے پالے علی کا بیٹا حسن حسین تو میرا نبی ان کو پال ہی دین کے لئے رہا گئے اور قرآنِ مجید کیا ارشاد فرما رکھا گئے فرمایا فَقُلْتَا لَوْنَ دُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَغِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اللہ کا قرآن کر رہا گئے جب دشمنانِ خدا سے دشمنانِ رسول سے عیسائیوں سے بات چیت ہوئی انہوں نے خدا کی توحید کو نہ مانا اپنے انداز سے شرک کرنے لگے کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نبی نے بات کی مناظرہ ہوا لیکن وہ زد کے پکے تھے اڑ گئے میرے نبی کو رب نے کہا مابو بل سے فرما دو آؤ فائنل کر لیتے ہیں مباغلے کی صورت میں تم بھی اپنے بچے لاؤ ہم بھی بچے لاتے ہیں تم بھی عورتیں لاؤ ہم بھی لاتے ہیں اب دیکھئے کہ حسین کو نبی نے کس مقصد کے لیے پالا تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی اپنے بچے لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی عورتیں لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی آؤ ہم بھی آئیں آ کر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے دیکھتے ہیں کون ہے جو اجڑتا گئے کون ہے جو سورتا گئے رب کی عزت کی قسم میں ہم تو بابا مارے لوگ ہیں ہم تو تالے بل میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ملاؤں سے جن ظالموں نے ہاتھوں میں ترازو لیے ہوئے گئے مجھے اتنا جواب دے دیں ہم نے کہا یا اللہ یہ تیری توغید کا ماں ملا گئے یا اللہ تُو پہاڑ کو چیر دے عیسائیوں کو گھر کر کے توغید بچا لے یا اللہ آگ کا شولہ پھینک کے ان کو باق مسمار کر دے ان کو برباد کر دے یا اللہ ان کو گونگا کر کے ان سے توقع تے گویای چھین لے لوگوں کو پتا چل جائے تُو نے اپنی توغید کو خود بچایا تُو تو مالک ہے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے کن کہے تو کائنات کو وجود دیتا ہے فرمایا میں رب ہوں آ دے لوں آ دے لوں آ دے لوں میں بندے مار کے توغید نہیں بچاتا بندے مار کے توغید نہیں بچاتا یا اللہ پھر کیسے بچائے گا فرمایا میں نے توغید کو بچانا گئے ان بچوں کو لانا ہے موزیوں کو دکھانا ہے محمد کی آل کی شان کو بڑھانا ہے لوگوں کو بتاؤں گا لوگوں دیکھ لو یہ بچے وہ گئے جن کو زہرہ نے پالا ہی محمد کے دین کے لیے ہے وہ بچے میدان میں آئے پھر کیوں نہ غیرت کی دنیا کا امام احمد رضا کہے تیری نسلے تیری نسلے پاک میں نور کا جب یہ چلتے ہوئے آئے شہزادے ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہوئے آئے عیسائیوں کے پادری نے دیکھا یہ بچے کون ہیں کہا یہ دین کے سپاغی ہیں یہ محمد کے دین کے محافظ ہیں یہ مصطفیٰ کے دین کے بھی محافظ ہیں اللہ کی توہید کے بھی محافظ ہیں اللہ کی توہید کے محافظ ہیں اب یہ میدان میں آئے دیکھنے والے نے دیکھا کہا سن لو اگر یہ بچے اپنے نانا کی آواز پر آمین کہے گئے اوہ عیسائیوں سن لو ان بچوں نے دعا مانگ دی تمہارا کچھ نہیں بچے گا ہم نے کہا عیسائی تو سمجھ گئے لیکن ان کے بھائی اب تک نہیں سمجھ سکے اوہ عیسائیوں کے جوائیوں عیسائیوں کے بھائیوں کاش تمہیں بھی پتا چل جاتا آلِ رسول کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتے تو تم بھی بریلی کے امام کے ہم نصیبن کے کہرگے گوتے تیری مثلے تُو کہ اینِ نور تیرا یہ کیسے لوگ ہیں ان کی تربیت نبی نے حضور جانتے گئے پتا گئے اسی نہج پر کر رہے گئے اسی لئے تو کہا ان سے پیار کیوں یہ تمہارے بچے اپنے لئے ہوں گے تمہاری اولاد اپنے لئے ہوگی مصطفیٰ کی اولاد نبی کے دین کے لئے ہمارے بچے اپنے لئے حکمرانوں کے بچے اپنے لئے وزیروں کے اپنے لئے میرے نبی کی اولاد دین کے لئے حضور کی اولاد دین کے لئے اسی لئے تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا امام ترمزی نے نکل کیا رحمت کونوں مکالے سلام ارشاد فرماتے گئے ترمزی شریف جناب حدیث نمبر 3786 نمبر بھی کیسا ہے اسی کو بیان کیا گئے امام احمد ابن حنبل نے مشند احمد ابن حنبل میں گیارہ ہزار پانچ سو اٹھتر حدیث نمبر اسی کو نسائی شریف نے بیان کیا اسی کو سنانے کبرا میں آٹھ ہزار چار سو چونسٹ پہ بیان کیا اسی حدیث کو ابن شہبہ نے بیان کیا حدیث نمبر ہے تین ہزار اکیاسی اب یہ حدیث مبارک فرمان مصطفی کیا گئے رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لائلنی تاریکل فیکم مائل تمسکتم به للتضلوا بعدی احد کما اعزم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اغل بیتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض فالزروہ کیف تخلفونی فیہا او کما قال میرے نبی نے ارشاد فرمایا زید بن ارکم فرماتے گئے حضور رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے میرے بعد گمراہ نہ ہوگے ان میں سے دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے اوہ تولنے والوں تمہارے ہاتھ ٹوٹیں نبی سے سنو نبی فرماتے گئے یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گئے آقا کیا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی گئے اور میری اطرت ہے یعنی میری اہلِ بیعت ہے قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں آل بھی چھوڑے جا رہا ہوں لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں گے آل میدان میں اترے گی لوگ آل کو کٹنے کی کوشش کریں گے قرآن گواہی دے گا رب کی عزت کی قسم میں یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظیں یزید بغیرت نے چیننگ کی قانون میں آل میدان میں اتر گئی آل کو مارنے کی کوشش کی قرآن میدان میں گواہی دے رہا تھا دے رہا ہے دیتا رہے گا دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے اب میرے قریب نے ارشاد فرمایا رسول کائنات نے فرمایا یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس کٹھے ہوجے کوسر پر آئیں گے پس میں دیکھتا ہوں میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو میرے قریب آقا کے غلاموں اب امت نے کیا کیا ہم نے دور حاضر میں بھی دیکھا اجنسیوں کے پالے ہوئے لوگ دہشت پھیلانے والے لوگ ڈراما بازی کرنے والے لوگ شعبدہ بازی کرنے والے لوگ جہاد کے نام پہ امریکہ یورپ سے بھتا لینے والے لوگ انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ایک میں کلاشن کوف پکڑی آل کو گول کر گئے جو آل کو گول کرتا گئے وہ زلیل اور رسوا ہوتا گئے دوسرا گروہ اٹھا انہوں نے کہا اب میرے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم فَبِعَيِّهِمِ اِقْتَدَئِتُمْ اِقْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ آسمان کے تارے گئے آسمانِ ہدایت کے ستارے گئے جو ان سے روشنی لے گا کامیابی اور کامرانی پائے گا اب میرے نبی نے فرمایا یہ ستارے گئے اور میری آل کشتی لوں کی ماند گئے ایک گروہ کشتی پہ بیٹھ گیا اس نے ستاروں سے مدد نہ لی ایک ستاروں کا نام جبتا رہا اشتیحان لگاتا رہا ان کے لیے چھٹی کے مطالبے کرتا رہا لیکن اندر سے کتنا گندہ تھا کہ عمر کی چھٹی کا مطالبہ عمر عثمان علی کی چھٹی کا تو مطالبہ کیا لیکن جس نے ان کو عزت دی آمنہ کے لال کی چھٹی کے لیے بھونکنے لگا اس کا مطلب ہے اندر اور گئے باغر اور ہے زاغر اور گئے باطن اور ہے میرے نبی کے غلاموں شتاروں کی بات کی گئی کشتی کی نہ کی ایک نے کشتی کی کی شتاروں کی نہ کی وہ بھی بیچ میں فسے ہوئے وہ بھی بیچ میں فسے ہوئے اور قرآن اور تلوار والے بھی بیچ میں فسے ہوئے یہ سلام پیش کرو امام ربانی کو امام محمد رضا کو میرے علی کو ان بزرگوں کو جن بزرگوں نے ہمیں قرآن والا مذہب دیا حدیث والا مذہب دیا کملی والے کی محبت والا مذہب دیا عزیزانِ گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگو ہم نے کہا نہ تولو نہ ناپو ہر ایک سے پیار آپ یہاں دیکھ لیں ابو بکر پاک کا نام لیں کسی کو ڈینگی لڑتا ہے عمر کا نام لو بلڈ پریشر لو عثمان کا لو بیچارے کو کینسر ہو جاتا ہے ایک گروہ کے سامنے علی کا نام لو ان کے چیروں پہ پھٹکار محسوس ہوتی ہے حسنین کریمین کا تذکرہ چھیڑو حرام موت مرنے لگتی ہے بیچاری یہ جناب یہ سوسائٹی کہ وہ لوگ لیکن ڈونگا باغ میں آ جاؤ خاجہ مہین کا نام لو داتا غجویری کا نام لو امام علی الحق کا نام لو جعفر صادق کا لو موسیٰ قاظم کا لو علی رضا کا لو زین اللہ بے دین کا لو امام حسین کا لو حسن کا لو علی کا لو ابو بکر عمر کا لو ہر نام پہ سننی گلاب کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے اگل خریب ایسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا اہل سنتی کا خیف بیڑا پار اصحابِ رسول اگل سلط کا بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول نجم ہے اور ناؤں ہے میرے نبی کائنات کے پیارے غلموں آل سے بھی پیار اصحاب سے بھی احباب نبی سے جو جڑ گیا سنی اس سے محبت کرنے لگ گئے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے میں نے یہ عرض کیا گئے ہر ایک دین میں آیا بڑے بڑے کارنامیں دیئے پلا پلایا آیا ہا لیکن حسین وہ گئے جس کو نبی نے دین کے لئے پالا بطول نے دین کے لئے پالا علی نے دین کے لئے پالا آؤ اس تصور کو لے گئے آگے چلتے ہیں پوچھتے ہیں کیسے پالا حضور رحمت دو جہاں نے کیا ارشاد فرمایا اس کو ابن حجر مکی نے لکھا سوا ایک میں صفحہ نمبر ایک سو نوے پر اس کو شیخ الشیوخ حافظ الحدیث علامہ شیخ جلال الدین سیوتی علی الرحمہ جن کو سرکار نے جاگتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں پچھتر سے زائد مرتبہ دیدار بخشا وہ علامہ جلال الدین سیوتی فرماتے گئے الخصائص القبرہ کے صفحہ نمبر ایک سو پچیس جلد نمبر دو پر روایت کرنے والا کون ہے اوہ لڑانے والو امت کے انتشار پھیلانے والو آؤ نبی سے پوچھیں حضور نے کیا فرمایا ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں سرکار دو جگہ رحمت کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبریل کی یہ مٹی بھی لائے گئے انہوں نے مجھے خبر دی گئے کہ وہ ہی ان کے دفن ہونے کی جگہ گئے ابھی بچہ گئے حسین ابھی حسین کھیل رہا گئے جو کہتے گئے آج موزیان ملت حسین کے بارے میں یہ حرافات بکتے ہوئے کہتے گئے وہ تو بچہ تھا جب نبی شفہ ویسال فرما گئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں دیکھو تو صحیح بچے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا حضور نے کس نہج پہ تربیت فرمائی حضور نے بچے کے بارے میں کیا اعلان فرمایا اور یہ بات ہم تک پہنچانے والی مومنوں کی ماں گئے سیدہ آئیشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کی لادلی بیوی ہے فرمایا میرا بیٹا زمین تف میں شہید کر دیا جائے گا مٹی بھی لائے جبرائیلِ امین اب حسین کی تربیت اسی انداز پہ گو رہی گئے ربیِ کائن اب ربِ کعبہ کی عزت کی قسم ہے حسین تو بچپن سے جانتے تھے میں بڑا ہو کے انجینئر نہیں ڈاکٹر نہیں طبیب نہیں بنوں گا میں بڑا ہو کے شہید بنوں گا کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا آئیے آگے چلتے ہیں سر شہادہ تین کے صفہ نمبر پچیس پہ اس روایت کو درج کیا علامہ جلال الدین سیوتی ایک سو پچیس جلد دو میں بیان کرتے گئے علامہ ابن کسیر البدایا ون نخایا صفہ نمبر ایک سو نینانوے جلد نمبر آٹھ پہ بیان کیا علامہ ابن حجر نے ایک سو نوے پہ سوائق میں بیان کیا اور روایت کرنے والی کون ہے مومنوں کی اممہ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ روایت فرماتی ہیں رحمت دو جگہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد دخل علی البیت ملکن لم یدخل قبل لگا فقال لی ان ابنک غازہ حسین مقتول و ان شئتہ اریتو کم ان تربت الارض اللہ یکتلو بھی گا فا اخرج تربتاً حمراء فرمایا میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس نے مجھ سے کہا آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا قتل کر دیا چاہے گا حضور سے فرشتے نے ارض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہے تو اس زمین کی مٹی بھی دکھا دوں جس میں آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا میرے نبی فرماتے گئے ام سلمہ فرماتی گئے پھر وہ مٹی بھی دی گئی جس مٹی میں حسین نے شہیدونا تھا اور آگے چلتے گئے ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی گئے فرماتی ہے میرے گھر میں یہ دونوں شہزادے کھیل رگے تھے حضور سامنے تشریف فرما تھے حضور دیکھ رگے تھے حسن حسین دونوں معصوم ادائیں ایک دوسرے سے کھیل کود میں مصروف تھے بیان کرنے والا کون ہے تحضیب التحضیب نے صفحہ نمبر تین سو سنتالیس جلدو پہ بیان کیا علامہ سیوتی ایک سو پچیس جلد دو پہ خسائے سے کبرہ میں نکل کیا دو اور بہت سے محدشید نے اپنی اپنی مسانید میں بھی نکل کیا گئے ام سلمہ فرماتی گئے بچے کھیل رگے تھے میرے نبی ان کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رگے تھے رحمت دو جگہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس اسنا میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا محمد انہ امت کا تقتل ابن کا غازہ من بادکا واعوما بیدگی الی الحسین واعتاغو بتربت فشمغا وقال ریح کرب بلا فبکا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم وضمه الى صدره ثم قال یا ام سلمہ اذا تعولت هذه تربت دم فاعلمی ان ابن قد قتل فجعلتها ام سلمہ فی قارورت ثم جعلت تنزر اللہ علیہ کلو یوم وتقول وتقول انہ یوما تحولین ومال یوم عظیم سیدہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ پاک مومنوں کی امہ فرماتی ہیں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے پیارے آقا کریمہ کا بے شک آپ کی امت آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی آپ نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس میں سے رنجو بلا کی بو گئے آپ نے حسین کو پھر اپنے سینے سے لگایا اور پھر حسین کو سینے سے لگا کے چمٹا لیا میرے کریمہ کا پھر روئے حضور کی آنکھوں سے آسو آگئے ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی گئے میرے نبی کے پیارے غلاموں ذکر حسین کے رونے والوں پہ کوئی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے اس کو اتنا بتا دو حسین کے ذکر میں رونا کملی والے کی سنت بھی ہے میرے کریمہ کا کہ پیارے غلاموں میں نہیں کہہ رہا مومنوں کی امہ آئے اصد زیدہ ام سلمہ پاک ارشاد فرماتی گئے پھر میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے اس بیٹے کو چمٹا لیا حضور اپنے سینے سے لگائے حضور سینے سے لگا کر پھر رونے لگے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پھر مجھے بلایا میں حضور کے قریب گئی حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ مٹی لے لو یہ مٹی لے لو اس کو اپنے پاس رکھو ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا یہ مٹی جس دن خون بن جائے وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا اس دن میرا بیٹا جام شہادت نوش کر جائے گا میرے نبی کے پیارے غلاموں میرے نبی نے یہ مٹی احشہ کو نہیں دی میرے نبی نے یہ مٹی ہفزہ پاق جناب مهمونہ کو نہیں میرے نبی نے یہ مٹی ماریہ پاق کو نہیں دی میرے نبی نے مٹی ام سلمہ کو دی گئے پیارے آقاب کی قدموں کی دھول پھر کائنات کو قربان کر دیں آپ کے علم پہ بھوکنے والوں کو اپنی موت مر جانا چاہیے حضور آپ نے ام سلمہ کو مٹی دے کے پہلے تو یہ بتایا جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہی ہوگی یا پھر یوں کہہ دو کہ میرے نبی کائنات نے مٹی دے کے ام سلمہ کی عمر بڑھا دی مٹی دے کے حضور نے ملہ کو جو اچھی لگے وہ بات مان لے منواؤں گا ضرور اے ملہ اگر تو چاگے تو یہ مان لے کہ میرے نبی نے اس لیے مٹی دی کہ ام سلمہ نے تب حیاتوں نہ تھا اگر یہ ماننا تیرے لیے مشکل ہے تو پھر یہ مان لے جب مٹی دی تو عمر بڑھ گئی پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور جس کو مٹی دے دیتے اللہ اس کی ہی عمر بڑھا دیتا میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی دے دی اور میرے کریمہ کب کے پیارے غلاموں رحمت کونوں مقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البدائی ونن خایا میں علامہ ابن کسیر نے ایک سو نینانوے صفحے پہ نکل کی آٹھویں جلد میں خسائص القبرہ میں ایک سو پچیس صفحہ جلدوں پہ علامہ سیوتی نے بیان کیا علامہ ابو نحیم نے دلائل النبوہ چار سو چھیاسی پہ بیان کیا فرمایا اور فرماتے گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اپنے غلاموں سے ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیونکہ حضور جب کوئی غریب بیٹھا ہوتا اس کو وہ بات ارشاد فرما دیتے بعض اوقات احتمام بھی کرتے حضور نے ارشاد فرمایا رحمت دو جگہ نے اناس بن حارس ارشاد فرماتے گئے میں نے سنا حضور نے فرمایا اللہ بنی حازا یعن الحسین یکتلو بے اردی یقالو لگا کربلا فمن شہد ذالک ملکم فلین سرگو فخرجا اناس بن الحارس الہ کربلا فا قتل بگا مع الحسین اللہ ماں ابن کسیر جس کے بارے میں نجدی کہتے ہیں یہ ہمارا بزرگ ہم نے کہا پیو دی تے من لاؤ بندے دیو پترو اپنا بینو پوچھ لو کی پہ آندھ آئے اس نے بیان کیا حضرت انس بن حارس فرماتے گئے حضور نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا حسین شہید کر دیا جائے گا اس زمین میں شہید ہوگا جس کا نام کربلا گئے حضور نے فرمایا لوگو تم میں جو شخص بھی وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے کی مدد کرے تو علامہ ابن کسیر لکھتے گئے انس بن حارس کربلا میں گئے حسین کے ساتھ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا حضور کی زبان سے سن لیا تھا انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا امام حاکم نے مستدرک کی تیسری جلد میں صفہ نمبر ایک سو اناسی میں علامہ سیوتی نے خسائے سے کبرہ میں صفہ نمبر ایک سو چھبیس جلد دو پہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں مہا کننا نشکو و اہل البیت متوافرون ان الحسین ابن علی یقتلو بطف ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبا نہیں تھا حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبا تھا گی نہیں کہ حسین بڑا ہو کے جام شہادت نوش کرے گا حسین شغید کر دیا جائے گا ہم جانتے تھے اب آئیے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا گئے لوگ آسان سمجھتے گئے حسین کو میرے نبی نے تیار کیا کس لیے بولیے شہادت کے لیے حضرت سیدہ نے تیار کیا علی نے تیار کیا شہادت کے لیے اب آئیے ذرا دیکھیں شہادت کیا گئے آج ایک پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا ملہ ایسی بکواس کرتا گئے نام بتانے میں مجھے کچھ حرج نہیں تک ہے آپ حضرات کو بھی یہ پتا چل جائے مولانا فضل الرحمن یہ بھونکتا گئے اگر کتا بھی مارے گامری کا ہم اس کو بھی شہید کہیں گے اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں کتی طور پر مجھے دکھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ملہ عزیز ہے مجھے حضور کا دین عزیز ہے جو فضل الرحمن کو مانتے ہیں اس سنس میں کہ وہ بچارہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ملہ کی بے ہیائی دیکھئے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں تھی کہ اس نے غلطی کی آگے اس کے گماشتے کیا کہہ رہے ہیں مطلب یوں تھا مطلب وہ تھا اگر کوئی سیکولر یہ کہتا یہی ملہ جلوس نکال کے دکانوں کو آگ لگاتے اگر کوئی اداکار گلوکار کوئی بندہ کہہ دیتا کوئی عیسائی یہودی کوئی کہہ دیتا مولوی جلوس نکالتے آگ لگاتے بینک توڑتے گاڑیاں جلاتے ہم یہ پوچھنا چاہتے گے شہادت اتنی سستی ہو گئی بے ہیائی ملہ تجھے شرم نہیں آئی ایک دوسرا پاگر بولا پچاس ہزار لوگوں کے قاتل کو پہلے اس نے شہید کہا مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں جماعت اسلامی کے امیر جناب احمد حسین صاحب منور حسین صاحب کیا کہہ رہے گو شہادت اتنی سستی ہو گئی ہے جو جن بندوں کو مار ہسپٹل میں گئے جو پھر مریضوں یہ کیا تماشا ہے دین کا خدا رہا کچھ مہربانی کرو اس دین پہ کہا لے جانا چاہتے ہو کبھی نبی کو بھونک رہے تھے اب شہادت کا درجہ اچھا تھا تو اس پہ حملہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دن کربلا کے اس صحید اعظم امام حسین کے تھے اس سے پہلے ایک سازش سے یہ بیت شروع کی گئی لوگوں کے دلوں میں جو شہید کا درجہ تھا جو شہید کی حوالے سے ذہن ہے اس کو ڈیمج کرنے کے لیے یہ ناپاک کوشش کی جا رہی گئے میں اس مولوی کو کیوں مانوں جس کو شہید کی عظمت کا پتہ ہی نہ ہو میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا حسین کی پارٹی سے تعلق ہے مجھے اس بات کا شدت سے حساس ہے یہاں منور حسن سے پیار کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے مولانا فضل الرمان سے بھی پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے مجھے معاف کر دینا تمہیں ان سے پیار یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہزاروں لاکھوں ماننے والے تمہارے تمہارا ووٹ بینک ہمیں کوئی بات شرمندگی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کیا ایسی بات بکتے ہوئے مفتی محمود کی روح کو تر پایا ہوگا تُو نے باپ کا کتنا بڑا نام اور بیٹا کتنا بڑا پاگل اور کوئی جملہ تیرے پاس نہیں تھا اتنی سستی ہو گئی شہادت آزرہ پوچھتے گئیں یہ ہے کیا امام فخر الدین راضی سے شہید کون ہے شہادت کیا ہے یہ ہے کیا لوگوں کے قاتل کو شہید شکول کو آگ لگائے شہید ہزاروں کے بچے مارے شہید کربلا والے ہمیں مباد لے جاؤ اسے شہیدوں کو ہمیں نہیں چاہیے ہم نے کب کہا کہ ڈرون حملے والے ٹھیک کر رکھے گئے ہم کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی بے غیرت کافر لیکن لیکن اتنا تو بچا ہو ایک لاکھ پچیس یا بیس ہزار ڈالر میں وزیرستان میں گھر خریدنے والا کتنے بنتے ہیں ایک لاکھ بیس پچیس ہزار ڈالر میں جس نے وزیرستان میں گھر خریدا جو وہاں رہے وہ مجاہد بھی ہے شہید کروڑوں مالیت کا گھر ڈیفینس میں نہیں تھا پہاڑوں میں جہاں راستے نہیں ہیں وہ کیسا گھر ہوگا اس میں کون کون سی سہولت تھی اخبار کو پڑھو میڈیا پہ دیکھو لیکن مجھے تو اتنا درد ہے ہمیں کوئی غرض نہیں جن کے کام ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے کریں یا ویسے کریں ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں خدارہ دین کو شامل نہ کرو دین پہ بک بک نہ کرو تم اپنے ملہ کا تحفظ کرو دین پہ انگشت نمائی نہ ہو اس کو بچاؤ کبھی لال مسجد میں کوئی مرے لوگوں کی بچیوں کو مروا کے برکہ پہن کے نکل جائے تو تم اس کو بھی غازی کہنے لگتے ہو یہ کون سا دین ہے دین تو یہ ہے حسین ابن علی نے کیا کہا تھا یہاں تو بچیوں کو ڈھال بنا کے خود ملہ برکہ پہن کے نکلا حسین نے کیا کہا تھا او ملہ آ تجھے بتاؤں شہید کیا ہے آ تجھے بتاؤں غازی کیا ہے یہ دندناتا پھرتا گئے بے شرمی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے لوگوں کی بچیاں مروا کے برکہ پہن کے نکلنے والے کو لیڈر بنانے والو حسین نے تو چراغ بجا کہ کہا تھا نکل جاؤ کیونکہ وہ دشمن میرا ہے مجھے تارگٹ کر رہے تم نکل جاؤ جب دیکھا ان کی محبت کو پھر حسین نے کیا کہا اچھا میرا ایک ایک بچہ لے جاؤ معصوم بچوں کو لے جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی ایسا اصول تم برکے پہن کے نکلو اور پھر تماشا قوم سے ساتھ بناو ہزاروں ماری گئیں لاکھوں ماری گئیں جتنی بھی ماری گئیں مروانے والا کون تھا گاڑی میری ہو چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا آرمی کا پولیس کا بندہ کہے مجھے خطرہ گئے آپ کی گاڑی میں اس لے گا گئے ملک کے خلاف سمان ہے اگر میں اس سے بیس کروں الجوں تو میں غدار کیونکہ وہ قانون کا رکھ والا ہے میں اسے کہوں جناب چیک کر لو جب انہوں نے کہا تمہارے گھر میں اسلحہ جدید چیز ہے ملک کی دشمنی کا سمان موجود ہے تو تم کہتے چیک کر لو لڑکے پھر لڑتے یا تو پھر لڑتے برکے پہن کے نکل گئے اور پھر غازی بھی بن گئے شہید بھی بن گئے ہمیں ایسی شہادت اور ایسے غازیوں کو اللہ بچائے ہمیں ان سے بیمار بندہ نہ نہ بولے ان کا رشتہ دار نہ نہ بولے نبی کتاب داری والا اونچہ بولے آئیے ذرا آلہ حضرت سے نہیں پوچھتے کسی کو ڈینگی نہ ہو جائے علامہ اقبال سے شہید کا نہیں پوچھتا کسی کو کینسر نہ ہو جائے علامہ فخر الدین راضی سے پوچھ لیتے گئے تفسیر کبیر دو سو باسٹھ صفحہ جلد نمبر تین پہ ارشاد فرماتے گئے اشہید بمعن الفائل وہو اللذی یشہد بسحات گی دین اللہ تارتن بالحجة والبیان واخرى بالسیف والسنان ویقال للمقتول في سبیل اللہ شہید من حیث انہو بذل نفسه في نشرة دین اللہ وشہادته له بانہو هو والحق اللہ مفخر الدین راضی فرماتے گئے شہید وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کی صحت کے لیے صداقت کے لیے اس کی عظمت کے لیے کبھی تو دلیل برہان سے کبھی قوت سے کبھی شمشیر سے کبھی نیزے سے کبھی تلوار ڈھال سے جو شہادت دے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے بھی اسی مناسبت سے اس کو شہید کہا جاتا ہے جو دین کے لیے مرے وہ شہید ہے جو دین کے لیے مرے وہ شہید ہے ملک کی فاضط کے لیے مرے بولو آپ لو کس کو شہید کہتے گو جو آرمی کا مرا ہمیں سوتا رہنے دیا خود کھڑا رہا تک آپ کے نید میں آرام میں خلل نہ ہو اس نے آپ کے لیے ملک کے لیے جان دی وہ اونچہ بولو جس نے بیماروں کی فاضط میں جان دی وہ وہ شہید ہے جو علم پڑھتا ہوا مرا وہ جو بیماری میں مرا وہ جو لوگوں کو بچاتا ہوا مرا وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کے لیے وہ تو اولا شہید ہیں حضور کے ناموش کے لیے وہ تو اولا شہید ہیں اب نیچے آئے وطن کے لیے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے مرنے والا شہید ہے اور جو ہزاروں کو مارے لاکھوں کو مارے تم نہیں ہزاروں کو مارے وہ شہید کیسے ہو سکتا گئے خدا رہا اس عظمت کا تحفظ ضرور کرو ورنہ اور لوگ آئیں گے پھر اور باتیں ہوگی میرے پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے غلام یہ پھر شہادت ملتی کیسے گئے قرآن کیا کہہ رہا گئے میں یطع اللہ وآلہ رسول فآلہ اکم اللہ وآلہ اللہ وآلہ ہم من النبی وآلہ 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 اک رفیق حضور کی غلام میں آگئے حضور کی تابداری میں آیا جس نے یہ کارنام انجام دیا اللہ نے ان کے لئے ساتھی کیسے انتخاب فرمائے گئے وہ نبیوں کا شہیدوں کا شدیقوں کا گویا یہ سارا کا تصور کامیابی کا جو علائے کا رفیقہ میں پنغا گئے یہ سارا ملے گا حضور کی غلامی اور محبت میں میرے پیارے نبی کائنات علیہ سلام کے غلاموں جب ہم نے شہید پہ غور کیا ہم نے ان کے معنی پہ غور کیا تو شہید ہوتا کون ہے اس کا تصور کیا گئے علماء محدثین نے بیان فرمایا یہ شہدہ یا شہدہ شہودہ کے کئی معنی بیان کیے اس کا ایک معنی ہے حاضر ہونا حاضر ہونا یہ جو شہید ہوتا گئے در حقیقت یہ حاضر ہوتا ہے حاضر ہوتا گئے یہ تصور گئے شہادت کا قرآن مجید نے البقرہ کی ایک سو تیسو آیت میں ارشاد فرمایا ام کل تم شہدہ ادھ حضر یا قوب الموت اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب کے پاس موت حاضر ہو گئی یعنی وہ قریب الوشال تھے عشق مانی کے اعتبار سے بھے میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں سہید کا تصور یہ گئے یعنی قرآن جو آیت بیان کر رہا گئے یعنی وہ حاضر ہونے والے کو اسی شاہد دینا جو کھڑے ہوتے گئے ہم ان کے لئے کہہ رہے گھوتے گئے وہ شاہد دینا یعنی جو حاضر ہو وہ شغید ہوتا ہے جو حاضر ہو اب حاضر کیا ہے آئیے ذرا میں آپ کو حضور کے حدیث کے گلشن کی سہر کروانا چاہتا ہوں رحمت کون مکہ کی بارگاہ میں چلتے گئے حضور سے پوچھتے گئے یہ کیا تصور ہے حسین اور کیسا حسین تصور ہے اس حد تصور کو بیان کرنے والا کون ہے ابن ماجہ نے بیان کیا اب واب الجہاد میں بیان کیا گئے حدیث کو درہ دیکھئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ والگی وسلم نے کیا فرما کیونکہ جب انسان شہید ہوتا گئے اس کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کرتی ہے اسی وقت اس کو براغ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے میرے نبی کائنات کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ انغ سے مروی خود میں ابھی بندہ شہید ہوا حضور اس کے بیٹے کو کہہ رہے گئے اے جابر کیا تمہیں بتاؤں تیرے بابے کو رب نے کیا کہا ہے جس کا دماغ خالی ہے وہ تو سبحان اللہ نہ کہے پھر سنے نبی زمین پہ بیٹ کر فرما رہے گئے رب نے کیا کہا ہے یا اللہ بیماروں کو سیاد دے دے میں زدی نہیں ہوں حدیث سامنے رکھی گئے میں نے یہ شہید کا کیس حضور کی عدالت میں پیش کی آگے آپ ذرا میرے ساتھ چلئے حضور نے فرمایا بتاؤں بتاؤں کیا کہا فرمایا ہمارے یا لگونگو کو زبان دے یہ جھوٹ موٹ کے محزز جو تیرے نام کو بلند نہیں کر رہے ان کو بھی عزت دے میرے نبی نے فرمایا تیرے ابے نے کہا زندگی پھر دے پھر اوہ دو نبی کے قدموں دشمن مجھے مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نبی کے قدموں میں پھینکے مجھے کلمہ پڑھنے کی چاہ سائے یہ شہید ہے فضل الرمان صاحب یہ شہید ہے منور حسان یہ شہید ہے اونچا بولو نبی کے نام پہ مروں تیرے دین کے لئے مروں پھر رب نے کہا یہ تو وعدہ ہو چکا اب کوئی نہیں جائے گا اس نے کہا نہیں جاؤں گا تو پھر یہ میرا پیغام بھیجوا اب پیغام کیا گئے یہ پیغام دنیا کو بھیجوا دے مولا لوگوں کو پتا چل جائے کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ کچھ نبی کے نام پہ مر کے زندہ میرے پیارے نبی کائنات علیہ سلام کے پیارے غلام اور دوسری شہید شہید کی جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ روح جب قصف انسری سے پرواز کرنے لگتی گئے ہزار گام ملائکہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے گئے اور بڑی شان کے ساتھ اس روح کو بارگاہ قدس قدس تک لے جاتے گئے یہ لے جاتے گئے قدس لے جاتے گئے عزت عظمت والے لے جاتے گئے اب حاضر کر دیا جاتا گئے اس کو اس کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا گئے میرے پیارے معبوب علیہ سلام کے پیارے غلام اب دیکھئے یہی لفظ شغید حضور کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن نے حضور کے لیے بھی استعمال کیا شغید کا وَيَكُونَ الرَّسُولِ عَلَيْكُم شَغِيدَ قَسْمِ ذُلْجَلَال اب جناب حضور کے صحابی نے جان دی بلا حجاب ملا وہ جان دی ملے کا آگئے وہ جان دے کر یہ مقام پایا کٹ کر یہ پیغام یہ مقام پایا جان دے کر مقام پایا سامنے بٹھایا لیکن میرے نبی کو بغیر جان دی یہ سامنے بٹھایا او ادنا اور قریب او ادنا کیوں غلام جان دے تو شہید بنے نبی تو اسی کے صدقے سے تو مل رہی گئے فرمایا وہ جان دے کے آئے گا بلا ہجاب ملے گا نبی تو آ جا اسی لئے تو نبی کہتا ہے اس سے آگے اگل جمعہ میں وما لینا اللہ بلا